السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پہنچا گیا ہے کہ یزید کو کافر کہنا کیسا ہے فاسق و فاجر ظالم اور لانتی کہنا کیسا ہے کیا یزید کو کافر کہہ سکتے ہیں اس نے کفر کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور اس کو فاسق و فاجر ظالم اور لانتی کہہ سکتے ہیں کی نہیں کہہ سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے اور کافی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یزید کو کافر کہنا کیسا ہے فاسق و فاجر لانتی کہنا کیسا ہے ظالم کہنا کیسا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم کہنا یہ بالاتفاق سارے علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ یزید فاسد تھا فاجر تھا ظالم تھا اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے سارے علماء کا اس پر اجمع ہے کہ یزید جو ہے فاسق و فاجر اور ظالم ہے کہ اس نے امام حسین اور خاندان رسول کو تین دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے کربلا کے سرزمین پر انہیں شہید کیا اس میں کوئی یہ چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں آیا ہے فاسق و فاجر اور ظالم ہونے پر جو ہے وہ کوئی اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف جو صرف ہے وہ کافر ہونے پر ہے یزید کو کافر کہہ سکتے ہیں کی نہیں کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں یزید کو کافر کہنے میں ہمارے علماء اکرام کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ یزید کافر ہے اور دوسرے گروہ کا گئینا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے یہ نہیں کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے انہوں نے یہاں پر سکوت اختیار کیا ہے جیسے کہ جو علماء اکرام یزید کو کافر کہتے ہیں اس میں سب سے پہلا نام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے اور امام احمد بن حنبل نے یزید کو کافر قرار دیا ہے اور یزید کو کافر کہا ہے امام احمد بن حنبل کے پاس یزید کے کفر جو ہے وہ سبوت کے ساتھ پہنچے تھے اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ یزید کو انہوں نے کافر کہا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جذب الخلوب الہ دیار المحبوب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے پاس جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں یزید کی جو ہے سبوت کے ساتھ پہنچی تھی اس لئے امام احمد بن حنبل نے جو ہے اس کو کافر کہہ دیا جیسے کی محرمات کے ساتھ جیسے کی قرآن عظیم نے محرم کے ساتھ نکاح کو ناجائز کہا ہے لیکن اس نے قرآن کے آیت کے خلاف جا کر کے جو ہے اور محرمات کے ساتھ اس نے نکاح کو جائز کرا دیا یہ بات جب سبوت کے ساتھ امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچی تو امام احمد بن حنبل نے جو ہے اس پر کفر کا فتوہ دیا ہے لیکن بعد علماء بالخصوص امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے سکوت اختیار قتلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام آزم اس کو جنتی سمجھتے ہیں حالانکہ اس کو فاجر ظالم سمجھتے ہیں لیکن یزید کی کوئی ایسی بات امام آزم تک ثبوت کے ساتھ نہیں پہنچی کہ جس پر امام آزم نے اس پر کفر کا فتوہ دیا ہو امام آزم کوفہ کے رہنے والے تھے اور جتنے راوی تھے امام آزم کے وہ سارے کوفی تھے تو امام آزم نے اپنے راوی پر اعتبار نہیں کیا کہ جو انسان جو کوفی کے لوگ خاندان رسول کے ساتھ دغا کر سکتے ہیں دھوکہ کر سکتے ہیں دھوکے سے بلا کر کے انہیں شہید کر سکتے ہیں وہ میرے ساتھ کب وفا کریں گے اسی بنیاد پر امام آزم نے یہاں پر سکوت اختیار کیا اور یزید پر جو ہے وہ کفر کا فتوہ نہیں دیا لیکن امام آزم نے جو یہاں پر سکوت اختیار کیا ہے اس کی پیچھے کی وجہ جو ہے علماء اکرام نے بیان یوں کی ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی کہ امام آزم نے یزید کو کافر نہیں کہا یہاں پر سکوت اختیار کیا اس لیے کہ اگر امام آزم یزید کو کافر کہہ دیتے تو یزید کا شمار عام کافروں کے اندر ہو جاتا کہ اس نے بھی کفر کیا ہے لیکن یزید اتنا بڑا ظالم تھا اتنا بڑا فاسق تھا اتنا بڑا مردود تھا کہ اسے عام کافروں میں شمار ہوتا ہوا امام آزم نہیں دیکھ سکتے تھے اس لیے یزید کو یزید بھی رہنے دیا میں آپ کو مثال کے ذریعے سماؤں شیطان جو ہے اس نے ایک سزدے کا انکار کیا تھا اور سزدے کا انکار کرنے والا کافر ہے تو پھر شیطان کو کافر کیوں نہیں کہتے ہیں وہ شیطان کو شیطان کا ٹائٹل ہی سے لیے دیا گیا کہ جیسے ہی شیطان کا نام آئے تو انسان جو ہے وہ سترک ہو جائے کہ شیطان سب سے بڑا ظالم ہے سب سے بڑا مردود ہے اس لیے آج جب بھی کسی کے ذہن میں شیطان کا نام آتا ہے تو سمجھ لیتا ہے ہاں یار شیطان بڑا ظالم ہے بڑا مردود ہے اس لیے امام حسین نے یزید کو یزید ہی رہنے دیا کہ یزید کا نام جب لوگ سنے تو جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں جب یزید کا نام سنے تو سالے لوگ جو ہیں وہ اسٹینڈر ہو جائیں کہ یزید جو ہے بہت بڑا ظالم تھا بہت بڑا مردود تھا اس لیے امام حسین نے جو ہے امام آزم نے یہاں پر سکوت اختیار کیا ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال نے شاید اسی کا منظر کھیچا تھا کہ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بتر بنا دیا یعنی اگر حسین کو اگر یزید کو کافر کہہ دیا جاتا تو اس کا شمار عام کافروں کے اندر ہو جاتا لیکن امام آزم نے جو اس کے پیچھے سکوت اختیار کیا لوگوں نے اس کی وجہ یوں بیان کی اسی لیے جو ہے امام آزم نے سکوت اختیار کیا ہے تو یزید کو کافر کہنے میں دو گروہ ہیں امام احمد بن حنبل کا جو نظریہ ہے اس کے نزدیک وہ کافر ہیں اور امام آزم کے پاس چونکہ کوئی اس کی ایسی بات جو ہے وہ نہیں پہنچی جو اسے کفر تک لے جاتی ہو ثبوت کے ساتھ تو امام آزم نے یہاں پر سکوت جو ہے وہ اختیار کیا یزید کو لانتی کہنے میں کوئی حرج نہیں وہ لانتی ہے امام جلال الدین سیوتی رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفہ کے اندر صاف طور پر باقاعدہ یزید کا نام لے کر کے شمر کا عبید اللہ ابن زیاد کا نام لے کر کے باقاعدہ لانتی کہا ہے جب اتنے بڑے عالم جن کو حضور سیدنا سرکار یا حضرت نے جب بھی حضور علامہ جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام لیا ہے تو القاب جب بھی عالی حضرت لگاتے تھے تو حافظ حادث کثیرہ حافظ خاتم الحفاظ اس طریقے کے جو ہے وہ الفاظ علامہ جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے استعمال کرتے تھے عالی حضرت اتنی بڑی شخصیت علامہ جلال الدین سیوتی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفہ کے اندر خود لکھا ہے کہ یزید باقاعدہ نام لے کر کے یزید شمار عبید اللہ ابن زیاد تمام لوگوں کا نام لے کر کہا یہ لانتی ہیں اور ان پر لانت بھیجنا چاہیے تو یزید فاسق و فاجر ظالم ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے سب پر اتفاق ہے کہ وہ فاسق و فاجر ظالم ہے لانتی ہیں لیکن کافر ہونے میں ہمارے علماء کی دور آئے ہیں امام احمد ابن حنبل کے نزدیک وہ انسان کافر ہے امام آزم نے یہاں سکوت اس لئے اختیار کیا کہ ان کے پاس ثبوت کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ پہنچیں جس سے یزید کے کفر تک جانے کا اندیشہ ہو اس لئے امام آزم نے یہاں پر سکوت اختیار کیا ہے اس کے سکوت کے پیچھے وجہ بھی علماء اکرام نے بیان کی وہ بھی میں نے بیان کی ہے تو مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہی تو آپ کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ